بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین دس سائنس آف گویسٹن میں آج آپ جانیں گے شادی کی انگوٹھی کا رواج کب سے شروع ہوا کس تہذیب نے عورتوں کو نت پہنے پر مجبور کیا اور کیوں اور کس تہذیب میں عورتوں کا چوڑیاں پہننا غلامی کی علامت ہے اور دوسری تہذیب میں سہاک اور آخر پہ جانیے گا شادی کی انگوٹھی کو بائے ہاتھ کی چوتھی انگوٹھی میں پہننے کی دو وجہیں دلہن کے انگوٹھی پہننے کی روایت اس قدر پرانی ہے کہ اس کے بارے میں بہت سارے ابحام پائے جاتے ہیں لگر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سب سے پہلا ابحام یا نظریہ یہ ہے کہ قدیم مصری بھی شادی کی انگوٹھی پہنا کرتے تھے قدیم مصریوں کے بنائے گئے تصویری خاکوں میں دائرے کو دوام یا عبدیت کی علامت کرا دیا جاتا ہے اسی لیے قدیم مصری شادی کی انگوٹھی کے دائرے کو ہمیشہ قیم رہنے والے بندن کی علامت سے ظاہر کرتے جو کبھی نہ ٹوٹنے والے رشتے کی ایک خاص علامت ہے شادی کی انگوٹھی کے رواج کا دوسرا نظیہ یہ ہے کہ عیسائی وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے شادی کی انگوٹھی کا آغاز نو سو اسوی میں اختیار کیا البتہ کچھ لوگ شادی کی انگوٹھی کو ایک ناپسندیدہ طریق کے حوالے سے بھی یاد کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پرانے زمانے میں غلاموں کے ہاتھوں میں جیسے ہاتھ کڑیاں اور قیدی عورتوں کی گردنوں میں کالر پہنائے جاتے تھے تاکہ ملوم ہو سکے کہ یہ مرد و خواتین ازاد نہیں ہیں بلکہ کسی کی ملکیت ہیں اسی طرح انگوٹھی بھی غلامی کی علامت سمجھی جاتی تھے آج کا ہمارا دوسرا سوال کس قدیم تہذیب نے عورتوں کو نتھ ڈالی تو جانئے وہ تہذیب ہے ہندوستانی تہذیب قدیم ہندوستان میں یہ رواج عام تھا کہ خریدے گئے جانوروں اور بیلوں کو جو کہ کسی کی ملکیت ہوتے انہیں نتھ ڈالی جاتی تھے قدیم ہندوستانی خریدی گئی عورتوں کے ناک میں نتھ ڈالتے تھے یہ سمجھتے تھے کہ یہ عورت معزز اور ازاد نہیں بلکہ ایک کنیزہ ہے اور وہ کنیزہ ساری زندگی نتھ پہننے کی ذمہ دار ہوتی ہے آج بھی برسگیر پاکو ہند میں پاکستان اور انڈیا میں عورتوں کو نتھ پہنائی جاتی ہے لیکن اب غلامی کے علامت نہیں بلکہ سحاق کی علامت سمجھتے ہیں ہمارا آج کا اگلا سوال تھا کہ قدیم مصری کے کون سی تہذیب چوریوں کا پہننا غلامی کے علامت سمجھتے ہیں تو وہ تہذیب ہے قدیم مصری تہذیب اور کون سی تہذیب چوریوں کا پہننا سحاق کی علامت سمجھتے ہیں تو وہ تہذیب ہے ہندوستانی تہذیب آج بھی ہندوستان میں اور پاکستان میں عورتیں سحاق پر شوق سے چوریاں پہنتی ہیں لیکن قدیم مصری ان چوریوں کو غلامی کی علامت لیتے تھے آج کا ہمارا آخری سوال کہ انگوٹھی کو بائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی میں کیوں پہنا جاتا ہے اس کا جواب ملتا ہے ہمیں قدیم ینانیوں سے قدیم ینانی یہ کہتے ہیں کہ اس ہاتھ کی انگلی سے گزرنے والی رگیں سیدھی دل کو پہنچتے ہیں اور ساتھ دوسری وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس ہاتھ کی یہ انگلی سب سے کم استعمال کی جاتی ہے اور یہی وجہ ہے انگوٹھی کو اس ہاتھ میں پہنا جاتا ہے تاکہ وہ خراب نہ ہو انگوٹھی کی تیاری کے لیے روایتن سونے کا استعمال کی جاتا ہے کیونکہ یہ کبھی مان نہ پڑھنے کی علامت ہے اور یہی وجہ ہے کہ انگوٹھی کو رشتے کی مضبوطی میں لفانی حصیت حاصل ہے اگر آپ کو ہماری دیگر انفرمیشن پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب آور چینل لائک اور شیئر دا ویڈیو تھینکیو ویری مچ موسیقی